نمسکر سواگت آپ سبی کا خبر جھارکھن میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ پریسر کو گندہ کرنے اور چھیڑخانی کے ویرود میں آج رازدھانی رانچی کے پہاڑی ٹولا میں دو گھٹوں کے بیچ جم کر پتھر بازی ہوئی لہٰذا حالات کو کابو میں کرنے کے لیے پولیس نے ہوای فائرنگ کی اور لاٹھی چارج بھی کیا رانچی میں رکھ پیچ سڑک پر مہا بھارا دو گھٹوں میں جم کر پتھر بازی ہوای فائرنگ پولیس نے بھانجی لاٹھیا ارے رکھ جا اب تھم جا اتنے بے سب بھرکی ہو گئے ہیں لوگ تصویر راچی کے سکھدیو نگر تھانک شیطر کے پہاڑی ٹولا کی ہے جہاں دو گھٹوں کے بیچ کس قدر ہنسک جھڑپ ہوئی ہے اس کی تاکے دیا تصویر کر رہی ہے ایک دوسرے پر پتھروں کی بہوچھا زد میں کئی پولیس کرمی سہیت کئی لوگ نشانے پر آگے لہٰذا خاکھی کے سبر کا باندھ ٹھوٹا بھیڑ کو تتر بطر کرنے کے لیے پولیس نے جم کر لاتھیاں بھانجی ہوای فائرنگ بھی کی ہمارے یہاں پانچ سے اکٹھارا کو راجین اکٹھارا نے کانٹرچ ہوا کانٹرچ کرنے کے بعد سے ہی یہ پراک چل رہے تھے اور انہیں گھٹ سوچنا کی ادھار پر راجی سے لیرکتار کیا گیا پہاڑی ٹولا میں ہنسک جھڑپ ہوئی تو ماملے کو شانت کرنے کے لیے پولیس نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا اور اس کے بعد نگر وکاس منتری سی پی سنگھ اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ کوتواری تھانے میں دھرنے پر بیٹھ گئے سی پی سنگھ نے پولیس کی کارپرنالی پر سوال کھڑے کیے ہیں سی پی سنگھ نے کہا کہ پولیس بناوجہ ایک پخش کے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے ایک طرفہ کارروائی کر رہی ہے منتری جی نے کہا کہ ان کا دھرنہ انشچت کال تک جاری رہے گا جب ہم نے منتری جی سے پوچھا کہ یہ دھرنہ وہ کس کے خلاف کر رہے ہیں اور کس کے اشارے پر ایک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے تو پھر منتری جی نے کچھ بھی ساف ساف نہیں کہا یا کہیں کہ انہوں نے کچھ کہنے سے انکار کر دیا اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پولیس نے ایک طرفہ کارروائی کی ہے یا ہے کوئی سماعت کو دلت کرے گا کارروائی ہونی چاہیے یہ طرفہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے یہ طرفہ کارروائی ہونی ایک سکی سے ہمیسا دروپ کرے گا خبرنانچی سے ہے جہاں اے بی وی پی اور وام مورچہ کے چھاتروں کے بھی جھڑپ ہو گئی ہے آج بیچ سڑک پر دونوں گھٹ آپس میں بھیڑ گئے وام مورچہ کے چھاتروں نے اے بی وی پی کے چھاتروں پر پیٹنے کارروپ لگایا بتایا جا رہا ہے کہ دو چھاتر بدرام اراؤں اور کسون اراؤں گمھی روپ سے گھائل ہو گئے دراصل جینیو مدے کو لے کر ایس ایف آئی ڈی وائی ایف آئی اور اے آئی ایس ایف کے چھاتر ویروت پردرشن کر رہے تھے تب ہی وہاں اے بی وی پی کارکر تا پہنچ گیا اور وہیں جمشید پر میں بھی دو چھاتر سنگٹھن آمنے سامنے آ گئے دونوں گھٹوں کے بیچ جم کر ہاتھا پائی ہوئی جسے روکنے کے لیے خاکی کو لاتھی کا بھی استعمال کرنا پڑا جمشید پر میں کا در جینیو میں ہاں جمشید پر میں بھوا بھڑ گئے دو چھاتر سنگٹھن پولس کا ہستکش سنجھانے سے بھی نہیں بنی با پولس میں بھانجی لاتھیا تصویر جمشید پر کے ریجویٹ کالیج فور وومن پریسر کا جہاں دو چھاتر سنگٹھن ہو گئے آمنے سامنے کوئی کسی کو کھینچ رہا ہے تو کوئی کسی کو دبو اکشنے کو آتور ہے خاکی بھی موجود ہیں سمجھانے بجھانے پر بھی جب حالات پر کابو نہیں پایا گیا تو پھر لاتھیوں کا زور چلا دراصل جنو کے سٹوڈنٹ الیکشن میں اے بی وی پی کو ہار ملی تھا اے بی وی پی نیتاؤں پر آرخ ہے کہ ہار کے بعد ان لوگوں نے کئی چھاتر سنگٹھن کے نیتاؤں پر حملہ کیا اسی کے ویروت میں آل انڈیا ڈیموکریٹک ڈیموکریٹک آرگنائزیوشن نے گریویٹ کالج میں پھرتیواز ریلی نکالیا جتنے بھی اے بی وی پی کے کاری کرتا ہے جمشید پور کے بڑے بڑے جنتیں ان کے اتراج سچی جو بھی ہیں سبھی لوگوں نے ایک بار میں حملہ کر دیا اور بہت دھیانک طریقے سے بٹائے کی آئی ڈی ایسوں کے بارہ جو ایسے دور پردہ سن نکالا جانا ہے اسی میں یہ لوگ جو ایسے دوسرے ممیونٹی کو لوگوں کو دبا دو گیا کنار لگانا ہے اس پر دور پردہ سن مہت پردہ سن آرگنائزیوشن عاروخ ہے کہ اس کے بعد اے بی وی پی کے نیتاؤں نے اسریلی کو روکنے کے لیے یا ای ڈی ای سی کے سمرت کو پر لاکھی ڈنڈے سا حملہ کر دیا جسے روکنے کے لیے پولیس کو لاکھی کا استعمال کرنا پڑا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کئی لوگ خیل ہیں لاپرواہی برداشت نہیں جی ہاں پتراتو ڈیم پہنچے مکہ منتری رگوبرداز کو جب کم مزدوری ملنے کی شکایت کی گئی تو پھر کیا تھا مکہ منتری نے ہر ادھکاری کی جم کر کلاس لی اس ریپورٹ پہ دیکھئے جب سی ایم نے کھویا آپا گسے سے ہوئے لال پیلے لاپرواہی برداشت آدھکاریوں کو لگائی فٹکا سی ایم رگوبرداز رامگر کے پتراتو ڈیم پہنچے مزدوروں سے جب مکہ منتری رگوبرداز روبرو ہوئے تو مہلا مزدوروں نے کم مزدوری ملنے کی شکایت کی جسے سن کر مکہ منتری گسے سے لال پیلے ہو گئے فیصلہ آن دا سپورٹ کوتا ہی برداشت نہیں سی ایم رگوبرداز نہیں لاپرواہی پر ادھکاریوں کے جم کر کلاس لگائی اور پورے ایک سال کا پیسہ بکتان کرنے کا نردیش دیا اتنا ہی نہیں زاہر ہے مقصد اور سوچ ساف ہے کام کے پرتی لاپرواہی کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی جھولا نگروال کے ساتھ کمارچن ننزی میڈیا رانچی اور ادھر رامگڑ میں سی ایم رگوبرداز نکیول ابھیان میں شامل ہوئے بلکہ خود سے آج انہوں نے بیلچا بھی اٹھا لیا جم کر سفائی اور حوصلہ افضائی کی اور سب سے بڑی بات محلاؤں پر انہوں نے بھروسہ جتایا کہ اب جھارکھن کو سفائی میں نمبر ون ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ایک شپت ہم سفتا ہم سفتا دو گھنٹے دو گھنٹے سرم ڈال کر کے سرم ڈال کر کے سوستہ کے ہی سرکر کو جہنٹا کروں گا سوستہ کے ہی سرکر کو جہنٹا کروں گا ایک سوچ سکار اور سبا مل کر آنے والے دو ہجار انیس دے ہمیں سوچ جھارکٹ بنانا ہے ہمیں سوست جھارکٹ بنانا ہے ایک سیبا ہم اپنے بھی سوچ رہے نہ گندگی کریں نہ گندگی کرنے دے کچھ ایسے ہی چل پڑا ہے یہ کاروان کاروان سوچتہ ہی سیبا کا رامگڑھ پتراتو ڈیم اور آس پاس کے کشتروں میں صفائی ابھیان چلا آگے آگے سی ایم رگوارداز پیچھے پوری جنتہ کارکرتہ اور ایک ایماندار کوشش دیش میں جتنے بھی پریورتن ہوئے سماد میں پریورتن ہوئے یا سوستہ میں پریورتن ہوئے اس میں سب کا یوک سیوک تو ہی بشیس کر مہلاؤں کا بہت بڑا یوگدان ہے رگوارداز نے جھاڑو پکڑی اور پھر بھوریا اڑان صفائی کام میں مہلائیں بھی جوٹی سی ایم نے کہا کسی کام کی سفلتہ کے پیچھے مہلاؤں کا بڑا یوگدان ہے یہ جو پریورتن ہو رہا ہے جو لوگوں کے دوارہ پریتن کیا جارہا وہ پریورتن نشطی طرف سے 2019 میں دنیا میں سوچ بھارت کی چرچہ ہوگی صفائی ایک جنون ہے زد ہے جو سی ایم رگوارداز کے ساتھ دیکھی پسینے سے تربتر لیکن اٹھا لیا بیلچا اور کر ڈالا کودے کا صفائی رامگر کے پتراتو پرکھنڈ کے حصلا پنچائت میں سوچتا ہی سیوہ کارکرم میں آنگن ماری صحیحہ سمیت انہیں مہلہ کارکرتاؤں نے بھی حصہ لیا سی ایم نے سب کی حوصلہ افضائی کی کمار چندن زی میڈیا رامگر خونٹی پولیس نے ادھر آج نقسلیوں کی بڑی ہماقت کو ٹال دیا نقسلیوں نے ایک پارا شکشک کو گولی مارنے کے بعد ان کی پتنی کو اگوا کر لیا حالانکہ پولیس کی دبش کے بعد نقسلی مہلہ کو سلگاڈھی کے پاس کے جنگل میں چھوڑ کر بھاگ گئے نقسلیوں کی بڑی ہماقت مہلہ کو کیا اگوا ناپاک منصوبے کو جوانوں نے کیا ناکام نقسلی اب اپنی کارانہ حرکت پر اتر آئے ہیں خونٹی سے اکھڑے پاؤں کے بیچ ایک مہلہ کو اگوا کر اپنی کھیج اتاری لیکن خونٹی پولیس نے نقسلیوں کے ہماقت کو میز دو گھنٹے کے بھیتر تہس نہس کر دیا مہلہ کو نقسلی اپرداؤں کے چنگل سے چھوڑا لیا نقسلیوں نے کس ارادے کے ساتھ پارا شکشک سنی کا ٹوٹی کی پتنی کو اگوا کیا اس کا کھلاسہ نہیں ہو پایا ہے لیکن اس دوران ٹوٹی کو نقسلیوں نے گولی مار دی گولی لگنے سے وہ بری طرح سے گھائل ہیں پرتکش درشیوں کے مطابق یہ ہماقت نقسلیوں کی ہے نقسلی کتنی سنکھیاں میں تھے اس کا ساف ساف پتا نہیں چل پایا ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ جنگل کی اوٹ میں چھپے رہے گولی لگنے کے بعد شکشک کورو نے دور تک گھسیٹا شاید وہ انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے اور ویروہ دھ کرنے پر گولی مار تھی گھسا کے لے گیا ہے سائیڈ ترہ تک 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 وہ سب لاؤڑ گیا کتنا لوگ پھاؤ گیا ہم نہیں دیکھے ایک آدمی شرک دیکھے وہ تورت گھر گیا میں ستر ملافیر سے سنکا ٹوٹی سے اسے ہم لوگ نے ہماری پوری فورس نے آواز دے دیا یا آس پاس کے خشت میں جہاں پر گھٹنا ہوئی تھی وہاں پر اس نے اپنا لوگویشن بتایا تو اس کی پتنی کو بھی ریکوفر کر لیا گیا ہے بہرحال نقسلیوں کی اس ہماکک کے بعد مارنگ ہدا تھانا کشتر میں اپنی موجودگی کے انہوں نے سنکیت دیئے ہیں لیکن محض دو گھنٹے کے بھیتر محلہ کو چھڑا کر خونٹی پولیس نے بہادری دکھائی ہے سونو انساری کے ساتھ سنی شارت زی میڈیا خونٹی اور ادھر لاتیار میں پولیس نے پی ایل ایف آئی کے تین نقسلیوں کو گرفتار کیا ہے ایس پی کے نیترت میں پولیس اور سی آر پی ایف کے دو بٹالین کے ٹیم نے اس کارروائی کو انجام دیا گرفتار کیے گئے نقسلی کسی گھٹنا کو انجام دینے کے لیے یوجنا بنا رہے تھے نقسلیوں کے پاس سے چار دیسی رائیفل آٹھ زندہ کارتوس اور چار موبائل کے علاوہ ویس پھوٹک بھی برامت کیا گیا آگ جینے کی گھٹنا کی گئی تھی وہاں پر دو لوڈر مسین میں آگ لگانے کا پریاز کیا گیا تھا اس گھٹنا کے انساندھان کے دوران پولس کو مہتپول ستر پراکفا اور اس کے آدھار پر چھاپاگاری کر کے تین اگروادیوں کی گرفتاری ہوئے اس میں جلاول کے علاوہ سی آر پی اپ دو سو چودہ بٹالین اور سی آر پی اپ دیارہ بٹالین کے صحیحوں سے یہ جو اگروادی شہطر میں سکریہ تھے اور ان کے دوران اس شہطر میں اور گھٹناوں کو انجام دیا جانے کا پریاز کیا جارہ تھا ان لوگوں کی گرفتاری ہوئے ان کے پاس سے چار تین سو پندرہ بور کے رائیفل اور کچھ کارٹوس درامد ہوا ہے سرائے کے لاکھرساوہ زلے کے چانڈل ڈیم سونڈریکہ پریوشنہ کے کلرک کو گھوس لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا آر اوپی کلرک نے اپنے ہی بیبھاگ کے سیون ایورت کرمشاری سے سروس بک درست کرانے کے لیے نام پر پچیس ہزار روپے کی گھوس مانگی تھی کرمشاری کی شکایت کے بعد اینٹی کرپشن ٹیم نے جال بشاکر گھوس کھوٹلر کو گرفتار کر لیا کرمشاری کی شکایت کے لیے ادھر دھنباد میں دو اپرادیوں کو پولیس نے اس وقت دھردبوچا جب وہ کسی گھٹنا کو انجام دینے کی یوجنہ بنا رہی تھے چھاپیماری کے دوران دو اپرادی پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گئے پکڑے گئے اپرادیوں کے پاس پسٹل برامد ہوئی ہے پکڑے گئے اپرادیوں کے نام وکی بھوئیاں اور ہری بھوئیاں ہیں ان چار لوگوں کے دوارا گھٹنا کسی گھٹنا پنجام دینے کی بات سامنے آ رہی تھی اسی پر ہم لوگوں کے دوارا چیکن کے درمیان دو لکھا پکڑایا ہے دو لکھا تھا گیا ہے اور اس میں ہم لوگوں کے دوارا ان لوگوں کے پاسے ایک 7.5 تیمیم کا ایک دیشک پیشٹل جندہ کارتوس ساتھ سے دو موبائل اور ایک اوٹر سائیکل برامد دیا گیا ہے جھار کھن کے سرائے کلہ پولس نے ایک بھشت عدکاری کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے سرائے کلہ کے پورو بھومی سنڈرکشن پر عدکاری امریش کمار جہا کو رانچی سے گرفتار کیا گیا اور دیر رات انہیں پولس لے کر سرائے کلہ پہنچی اور آج انہیں نیاک حرافت میں بھیز دیا گیا ہے فلحال امریش کمار جہا ہزاری باغ میں کرشی پدادکاری کے پد پر تینات تھے اور ان کی گرفتاری رانچی میں کرشی بھون سے ہوئی امریش کمار جہا کے خلاف جمشید پور سرائے کلہ سمیت کئی زلوں میں پرشتہ چار کے قریب تیرہ معاملے درج ہیں سرائے کلہ کھرسامہ زلے میں پدستہ پن کے دوران انہوں نے ون بھومی کا دوہن کیا تھا اس معاملے ون پرمنڈل پدادکاری نے تھانے میں شکائے درج کرائی تھی وہیں جمشید پور کے دھال بھوم گڑ تھانا کھشید میں بھی ان کے خلاف دھوکہ دھڑی کا معاملہ چل رہا ہے کل ملا کر ایک کروڑ سے بھی زیادہ سرکاری راشی کے گبن اور بھومی گھوٹالے کا آروپ ہے رانچی کے بیڑوں میں دس یوپو کو بیچنے کا معاملہ سامنے آیا ہے مانت تسکری کے شکار ان میں سے چار تو کسی طرح سے بچ کر بھاگ نکلے لیکن چھے ابھی بھی پہاڑوں کے بیچ بند ہوا مزدوری کی چکی میں پس رہے ہیں جانوروں سے کم قیمت انسان کی بیس ہزار مبگ گے ہونا روزگار کے نام پر دلالوں نے کیا سودا بے روزگاری اور بیکاری سے پریشان ان یوپو کا سودا ہوا فلکس قدور نام کے دلال پر آروپ ہے کہ اس نے ساتھ گے سبھی دس لوگوں کو بیس بیس ہزار روپے میں بیچ دیا یہ سن کر ان کے پیروں کے نیچے کے زمین کھسک گئے ان یوکوں کی آپ بیٹی سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہیمچال پردیش کے جاہو نام کی جگہ پر انہیں چترام تھاکر نام کے شخص کو سوپ کر فلکس فرار ہو گیا بیماری کے اوستہ میں بھی کام لیا جاتا تھا ٹاماتر کی کھیتی کے لیے آٹھ ہزار کی تنخواہ پر انہیں پہلے فارم ہاؤس لے جائے گیا وہاں سے انہیں پھر الگ الگ جگہوں پر بھیج دیا گیا جہاں ہوتلوں میں ان سے پلیٹ دھولوائی جاتی تھی ہوتل مالک نے پیسے مانگے جانے پر جو کچھ بتایا وہ ان کے ہوش اڑا گیا تم لوگ کو جو آدمی بھیجا ہے وہیں تم لوگ کا پیسہ دے گا ہم کچھ نہیں دیں گے جب تک اس کا آرڈر نہیں آئے گا ہم کو دینے مطلب وہ دینے کے لیے نہیں بولے گا تم لوگ کو ہم جتنا محنت کر رہے ہیں وہ چیز کا ایک پھوٹی کوری نہیں دیں گے جب دس پندرہ دن ہوا گنا جس کے پاس ہم لوگ گئے تھے وہ مالک بول رہا تھا کہ آپ لوگ کو بیس اجار میں کھر دیں ہیں آپ لوگ کو تین مہنہ کے بعد میں پیسہ دیں گے کسی طرح چار بھاگ کر گھر پہنچ چکے ہیں ایک راستے میں اور پانچ بندھگ ہیں ان کی شکایت پر انٹی ہیومن ٹرافکنگ ٹھانے میں مامدہ درج کیا گیا ہے مانر تسکری کی واردات کے بعد روگا گاؤں کے لوگ سنے سنیشہ رکزی ملیا رانچی پی ایم موڈی کے جھارکھنڈ دورے کو دھیان میں رکھتے ہوئے پردھان سچیو ندھی کھرے ریمز پہنچی اور ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھکی اور تیاریوں کے لیے ضروری دشا نردیش بھی دیئے 23 ستمبر کو پی ایم موڈی جھارکھنڈ سے ہی سواستے کے کھشت میں سب سے بڑی لابکاری یوجنہ آئیشمان بھارد یوجنہ کا بھی شبارم کریں گے ریمز جو کی سب سے بڑا راجی کا ٹرشری ہسپٹل ہے سرکاری دیوستہ کے انترگر تو ہم اس کے لیے کتنے پرپیرڈ ہیں میں نے لکش رکھا ہے کہ کم سے کم ہم یہاں سے بھی پانچ گولڈن ریکوارڈ کو کٹ کریں گے اور ساتھی ساتھ جو بھی ہماری سرجریز ہیں وہ ہم پردھان منتری جھن آرو کے یوجنہ کے انترگر اگر وہ کسی بھی تیرہ سو پچاس پرسیجرز کے انترگر آتے ہیں تو ریمز اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہے سارے ویبھاگ اس کے لیے تیار ہیں بریک کا وقت ہوئے